ناد حکیری سندر شاد جی ہم سب کو پتائی ہے بھکتی دھارم جان ہمیں آپش میں جڑنا شکھاتا ہے آپش میں لڑائی جھگڑا یہ نہیں شکھاتا ہے ہر دھارما ہمیں یہی شکھاتا ہے ہم جڑ کر رہے ہیں مل کر رہے ہیں شری پرانہ جی بھی کہتے ہیں جن کوئی جھگڑو آپ میں دھنی سبوں کا ایک شری پرانہ جی نے بھی یہی کہا ہم سب ایک ہو جائیں آپ ہم ایک ہیں ہم سب ایک وطن کی جھگڑوں میں لپڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ پرانہ جی بھی کہتے ہیں سبھی سنتوں نے مہاتماؤں نے یہی کہا سبھی پریم کے طرف بڑھو مل کر چلو اس کا بڑھا رہے سبن میں نہ کوئی اس کا سمان ہے نا دھام دھنی کی سیوہ کرنا بھکتی کرنا ساتھ نبھانا سب کا تو ہم سب ایک وطن کے اپنے روح نہ ہی دوئے سندر شاہد سجنوں اکیلے ہم بھوند ہے ایسا لکھا ہے مل جائے تو شاگر ہے اکیلے ہم دھاگا ہے مل جائے تو چادر ہے یہ چادر بنتا ہے دھاگا ملتا ہے اکیلے ہم کاغج ہے کاغج اور مل جائے تو یہ کتاب ہے دیکھو ہے نا اکیلے ہم الفاج ہے فقط مل جائے تو لا جواب ہے ہے نا ملنے کی بات ہے اکیلے ہم پتھر ہے پانا مل جائے تو عمارت ہے سندر محل ہے اور اکیلے ہم ہاتھ ہے اور مل جائے تو یہ دیکھو عبادت ہے مل جائے تو عبادت ہو گیا تو اس طرح ملنے کا جو محتو ہے ہم سب ایک ہو جائیں مل کر چلیں اس بات کو سبھی نے کہا جیون میں شد پریم کو لاؤ مہ یکت نہیں بیجانے سکھی کروانے جیے بھاونا ہوئی سے انہیں شد پریم کے بھائی سے مرننے شدہارو ہوئے تو تمیں پرتیق چھننے شدہارو پرتیق چھننے شد بانینے دوخا بیوانی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کو چھوڑو مننو واننو سکتینو اینو سد اوپایوک کرو خوب پرمہتما اینو اسمرنو کرو روز رات دین سنتوں کی گریبوں کی مندیروں کی سادو مہاراجوں کی گروہوں کی سیوہ کرو اینو کو نے بھوزن خوڑاو سیوہ جے وہ بھیجو پدارتن تھی مانب جیون سودھاروانو جی پریاتن کروانو خوڑاو تمہیں سارا سارا پستکو بھاچو کتھا سامڑو منن کرو جیوان میں اوتارو کوئی کانٹے بن جائے گھر میں تو آپ گلاب بن جاؤ اگر جل بھراو سروبر میں تو یہما کمل بنی نہیں کھلی جاؤ بھتے پسند کرے گھر پریبار میں سماج میں اگر دھوپ جیادہ ہو تو آپ کیا کرو آپ چھاتا بن کر سب پر چھایا کرتے رہو سکھی ہو جائے کسی کی سکایت نہیں کرو ممی ممی آ چھے تیر چھے کھڑا مدھا کرتا سب کے دلوں کو جیتنا سب کو چھایا دینا سکھ دینا پریبار کو خوش رکھنا آنندیت رکھنا یہ ہے بہوں کا لکشن بیٹیوں کا لکشن گھر کو آنند محل بنانا کہتے ہیں سب سے کر لو پیار جگت میں کوئی نہیں پر آیا اور پراندہ جی کہے وانی ماں عیسک بڑھارے سوان میں نہ کوئی عیسک سمان پریم تھی موٹو کائی چھے پتہ پتر سے پریم کرے پتر پریم سے باپ کی سیوا کرے ماں بیٹے سے پریم کرے بیٹا ماں سے کرے ساس بہو سے کرے بہو ساس سے پریم کرے پریبار پریم سے رہے سب کا سنمان کرے سنمان سے رہے پریم سے رہے مل کے رہے یہی کہتے ہیں مل جل کر رہو ہر روز نیا پریم مٹھاس مدھورتہ آنند جیون میں بھرتے رہو ہر روز ہر روز ہر روز وہ تو ہمیشہ ایک نبینت آئے گی سر جی نے کہا نا آپ پریبار میں رہو تو کبہو نہ دکھا بے کین کسی کو ٹھےش مت پہنچاؤ آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے آپ کو شیوہ کرنی چاہیے سب کی آپ شیوہ کے لئے آگے آؤ پریاس تو کرو خود بھی جگو اور دوسروں کو بھی جگاؤ ہمارا محمد جی کا یہی نعرہ ہے سکھ سیتھل کروں سنسار اور ہم اپنے پریبار کو اس طرح سکھی بنا سکتے ہیں سکھ میں بنانے کی یہ ستر ہے سکھ سیتھل کروں سنسار سماج کو پریبار کو سکھی بنائیں گے سماج سکھی ہو جائے گا راشترا سکھی ہو جائے ماتا پیتا کی سنمان کرتے رہنا چاہیے کبھی اس میں کمی آنے نہیں دینا چاہیے سندر شاہ جی کیوں کیونکہ وہ اسور ہے ماتا پیتا ہم سب کو جو پیدا کرتے ہیں ان کے چرنوں میں مطحہ ٹیکنا بہت ضروری ہے میں بچوں کو شکھاتا ہوں یوک کے بعد مہ باپ کو پرنام کرو یہ فرض ہے یہ تمہارا فرض ہے ان کا سنمان کرنا ان کا ساتھ نبانا ان کو ساتھ دینا مہ باپ کے پرتی فرض ادا کرو کیوں پریوار جو ہے یہ ملنے کا نام ہے بکھرنے کا نام نہیں ہے ساتھی پریوار ملنے کا نام ہے کسی بھی دھرمن کسی بھی education میں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ آپ بکھرے بکھرے رہو آپ جدہ جدہ رہو کسی نے نہیں سکھایا جدہ ہونا کسی نے نہیں سکھایا کیا سکھایا جوڑنا سکھایا اس لئے ہم سب کے اندر ایک بھاو ہو ملن کا بھاو ہم سب ایک ہیں تو پریبار کی دھرم کی طاقت کیا ہے پریم اور پریم کی طاقت کیا ہے ملنا مکندہ جی کہتے ہیں بینا سممندھ نہ پائیے دل میں اجت رکھنا چاہیے سب کے پرتی پریم رکھنا چاہیے کبھی بھی بڑوں کے پرتی تیڑی سبد نہیں بولنا چاہیے کہتے ہیں نا رشتے تو الیکٹرک کرنڈ کی طرح ہوتے الیکٹرک تار کی طرح اگر غلط جڑ جائے پٹک بڑھو جیوان بھر جھٹکا دیتے ہیں غلط جڑ جائے تو اور اگر یہی سہی سہی تار جڑ جائے سہی تار جڑ جائے پلس مائنس تو جیوان بھر کیا دے رہا ہے اجالہ دیتا ہے بڑا کو نئی تا ہے روشنی دیتی ہے نا یہی ہے پریبار میں بھی اسی کو کتے ہیں سکھ سیتل کرو سنسار گلت نہیں جڑنا سب ہی سکھ سے جیئے سربے بھوانتو سکھینہ سربے شنطو نیرامیہ سربے بھدرانی پششنطو مہ کسیب دکھ بھاگ بھاگ اور اسیوں نے منتر چھے وہ انڈو گھر کو مندیر بنا لے مندیر میں بھی جاؤ گھر میں مندیر تو بناتے ہیں اس دیشا میں اس دیشا میں بھلا بھلا کر کے لیکن پورے گھر کو مندیر نہیں بنا پاتے ہیں پورے گھر کو مندیر بنانا ابھی دیکھو یہ پورا مندیر ہے اگر دل میں آستا تو بند دروازوں میں بھی کھول جائے گا راستا دل میں آستا آستا بھروشہ سردہ وشواث بھکتی یہ ہونا چاہیے تو شاتھیو پہلے تو ہم پاریوارک جو ادھوری بیوستہ ہے اسے ٹھیک کریں اس کے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اینڈ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے اینڈ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے پتی پتنی ساس سسور گھر میں جتنے بھی پریوار ہے سب مل کر رہتے ہیں تو پریوار بنتا ہے ہے نا پریوار تب ہی تو بنتا ہے کسی بھی گھر میں اگر پتی سمجھدار ہو نا پتی بدھی والا ہو سمجھدار ہو پریمی ہو تو گھر کا مکان اپنے اب بن جائے گا اگر پتنی اگر سمجھدار ہو تو کیا ہوگا تو مکان گھر بن جاتا ہے اور پتی پتنی دمپت ہی اگر سمجھدار بن جائے پریوار بن جائے بھکتیوان بن جائے تو گھر مندر بن جاتا ہے اور ان کے بچے بھی سمجھدار ہو بھکتیوان ہو ایسے اچھے بچے آ جائے تو وہی گھر رنگ محل بن جاتا ہے وہ محل محل نہیں رہتا پرمدھا ہوتا ہے رنگ محل ہو جاتا ہے یہ کہا ہے اس لئے پریبار کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت آوشک ہے پریبار ہے نا یہ آٹھوے بار ہے کتنے بار ہوتے ہیں سات بار ہوتے ہیں سوم، منگل، بودھ، گروہ، شکرہ، نرہوی کتلا تھی ہے سات بار تو سات باروں میں سے ایک ہٹ کے ایک بار ہے وہ ہے پریبار سات بار سب کو یاد ہے آٹھوے بار کسی کو یاد نہیں پریبار یاد تو ہے لیکن بھول جاتے ہیں تو وہ بار ہے پریبار اگر پریبار کے ساتھ آپ اچھی طرح کنیکٹ نہیں ہوئے پریم سے نہیں رہے تو ساتو بار ہی بنتے چلے جائیں گے بار اٹھلے یود ساتو بار بار لڑائی جگڑا اس لئے کامیابی بڑی نہیں ہوتی ساتھیوں اسے پانے والے بڑے ہوا کرتے ہیں کامیابی بڑی نہیں ہوتی درارے بڑی نہیں ہوتی اسے بھرنے والے بڑے ہوتے ہیں رشتے ناتے بڑے نہیں ہوتے رشتوں کو ناتوں کو نیبھانے والے بڑے ہوتے ہیں کوئی ٹوٹ جائے کوئی ٹوٹ جائے اسے سجا نہ سکھو اور کوئی ٹوٹ جائے تو اسے منہ نہ سکھو بلو پرانہ نہ پیارے کی برون اور رشتے یہ تو مقدر سے بنتے ہیں ہم تو آپ ہم تو بس کیا کریں رشتوں کو پریم سے پیار سے نیبھانا سکھیں یہی سکھایا ہے سادو سمتونے مہاتماؤنے ہم کیا کریں ہم خوب دھنی کا شمرن کریں پرماتما کا چنتن کریں ان کی بھکتی کریں اور وہ کرتے ہوئے من کو شدھر رکھتے ہوئے دھیان بھجن کرتے ہوئے اور پریبار میں سماج میں سکھی ہو جائیں یہ سکھایا بھارتیا سسکرٹی میں ہمیں ایسا ایک اج لکشہ سے مانب جیواللو یاد رکھنا پرماتما پرابتی اس لئے پرتکشن ہر بیقتی کو شابدھان رہنا پڑتا ہے شاتھیوں پریبار کو ٹھیک رکھیں اور سفتہ کے ساتھوں بار ٹھیک رکھنا ہو تو پریبار کو ٹھیک رکھنا پڑے گا پہلے تو پرپیکشن لانا ہوگا کریکشن سیر جی کہتے ہیں اندر نہ ہی نیرمل پھر پھر نہ ہاں بہر خوب بہر بھارتی خوب نہ ہی لیو سو اندر تو جو کوئی نا پاپنو بیچار کرسو نئی بانی تھی اچھار پن پاپنو بیچار نوئی کروانو کپڑا بادلوانی جرور نہ تھی بھائلا کارجو بادلوانی جرور سہ سو کپڑا بادلوانی جرور پہلے لوگ کیا کرتے تھے سندر بنگلہ بناتے ہیں اور نام کیا لکھواتے ہیں ماترو کرپا پترو کرپا پرنتو گھر میں ماں کے لیے جگہ نہیں ہے دکھ کی بات ہے یہ بتا رہا ہوں دیان دیجئے ان کی کرپا سے گھر بنا ان کی کرپا چاہیے تو آپ کو گھر کے بیج آنگن میں ماں باپ کے لیے سنمان بھری جگہ ہونی چاہیے آپ کو بنا نہ ہی پڑے گا تب ہی ان کی کرپا آپ پر برشے گی بھلو پران ناد پیارے گی ایسے ایسے نالایا کا بیٹے ہوتے ہیں کیا بتاؤں لے جا کر بیدھا شم رکھ دیتے ہیں ماں باپ کی کرپانی نہیں سمجھتے ہیں دھنیا ہے ایسے ماتا پیتا جو بچوں کے لالن پالن میں اپنا جی جان گھوا دیتے ہیں اور ایسے بیٹے بھی دھنیا جو شیوا کرتے ہیں ان کے چرنوں میں روز پردام کرو ماں تا پیتا کے چرنوں میں بچوں کو کتنا پیار کیا مرتی دم تک کرتے ہیں پڑھا لکھا بڑھا ہوا انگلی پکڑ کر چلنے سکھایا مرن تک ساتھ نبھا اسی کو بھول جاتے ہیں جنمت سے پہلے نو مینے تک ماں پیت میں رکھتی ہم سب کو رکھا نا کوک میں رکھا پیت میں رکھا اور جب سنسار میں آئے اور پتا نے انگلی کا سہارہ دیا چل بیٹا چلنا سکھایا اور ماں نے اپنی آچل کا دودھ پلایا گھوٹ میں کیا کیا نہیں کیا ماں باپ نے بیچار تو کیجئے خون پسینا ایک کر کے خوب کٹھنائی کے ساتھ ہائی لیول کا ایجوکیشن دلا دیا خوب پریاست کیا ان کی بھی عوقات ہے ان کی بھی سامرت ہے پریاست پہت کیا خوب دعو پر لگا دیا انہوں نے اور ہم بڑے ہو کر کے انہیں ہی بھول جاتے ہیں اور جب بچوں کے اندر سپنے پورے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں باپ ماں باپ خوب پھر سادھی کر دیتے ہیں خوب خرچ کرتے ہیں خوب سمرپیت کرتے ہیں خوب قربانی دیتے ہیں بچوں کے پتی اسی کو بھول جاتے ہیں خوب دھن خرچ کرتے ہیں بہرانی گھر میں آ جائے گی اس لیے اب جب آ جاتی ہے اور پھر بچہ نوکری میں چڑھ جاتا ہے یا تو بزنس کے کام میں لگ جاتا ہے وہ باپ کے کارنی ہے ماں باپ کے کارنی وہ کھلتا ہے وہ پھلتا ہے پھولتا ہے لیکن انتر میں ماں باپ کئی بھول جاتے ہیں ایسے بھی بچے ہیں ارے ماں باپ پھون کرتے ہیں ہیلو بیٹا کیم چھو پھون تک نہیں اٹھاتے ہیں نہ پانی پوچھتے ہیں نہ خرچ دیتے ہیں نہ بلاتے ہیں نہ گھر میں رکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں کوئی بیشواس نہیں کوئی بھروسہ نہیں ماں تا پیتا کے پتنی کوئی ان کے لئے کوئی بیوستہ نہیں کوئی پروسارت نہیں کوئی سمرپن بھاو نہیں آپ اس میں بولتے ہی نہیں تو سو کرے مکان تو بنا لیا سندر کمرے تو بنا لیا کیا مطلب کبروں میں اور کمروں میں کیا فرق مٹھاس نہیں مدھورتہ نہیں یہ پریبار میں کوئی پریبارک بھاونا نہیں تو کیا ہوگا اس کے لئے خود کو بھی آہوٹیا دینی پڑتی ہے تب ہی گھر بہتر بنتا ہے تب ہی ہم سب سوپی رہ سکتے ہیں ایک آچھے تالی نہیں بستے دونوں آچھائیں میں نے پہلے ہی بھی بولا پتی شمجدار ہو جائے تو گھر کا مکان بن جاتا ہے اور پتنی سمجدار بن جائے تو گھر بن جاتا ہے مکان گھر بن جاتا ہے ہے نا اور ان کے بچے سمجدار ہو جائے دونوں ہی سمجدار بن جائے تو گھر مندر بن جاتا ہے بچے بھی سمجدار ہو نا گھر رنگمال بن جاتا ہے پرمدام بن جاتا ہے پھر ٹینسن کس بات کی صدہ آنند منگل میں رہی بیٹی کو ٹینسن سمجھتے ہیں بیٹی کو مار دیتے ہیں بیٹی ایک ٹینسن نہیں ہے ساتھیوں کیا ہے دس بیٹوں کے برابر وہ بیٹی ہے ٹینسن دس بیٹوں کے برابر ایک بیٹی ہے ٹینسن بیٹی ہے ابھیبان ہمارا بیٹی ہے ابھیمان ہمارا بیٹی ہے سممان جس گھر میں بیٹی جن میں جس گھر میں بیٹی جن میں وہ گھر سوارگ سمان بلو پران نات تیارے کی تو سب کے پرتی اجوت رکھیں اب سب ایک ہو جائیں سری جی نے بھی کہا شاستروں نے بھی کہا جیون میں سیم کو اپنائے سدہچار کو اپنائے سندر بیوشتہ کو اپنائے جیون کو زیادہ بیلاس میں نہ بنائیں جیون میں کبھی ابھیمان نہ کریں اور سنسار کے پیسے زیادہ پاگل بھی نہیں بنائیں سبھی کا ساتھ دیں ساتھ نبھائیں مدد کریں ہیلپ کریں اور سنسار سے مکت ہوں اور پرماتما کے پیچھے پڑیں ان کے چرڑوں میں جو پاگل نہیں ہوتے تو وہ سنسار میں پاگل ہو جائیں گے نندرہ تو پرماتما کے چرڑوں میں جیون کو ارپیت کریں سبھی کو مان سن مان دے پریوار میں بھی بھی ستھ بھرتے جائیں اور بھی ستھ گن بھرتے جائیں جیون کو ایسا بنائیں کہ مرد 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 بس آج اتنا ہی جیون سندر بنائیں اپنے پھرج کا ہم سب احساس کریں گھر پریپار کو ہم سکھ میں بنائیں اتنا ہی انوروت کر کے آج بیرام لے رہا ہوں کل پھر بھی لیں پرنام